اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی گچن میں ہوں ردا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی یوسفل ویڈیو پریزرویشن سے ریلیٹڈ جیسے کہ آج کل جو مہنگائی ہے وہ اروج پر ہے اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان میں انہی چیزوں کی جو پرائزز ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گی تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ ان چیزوں کو پریزروی کر لیا جائے جو کہ ہماری روز مرہ کی روٹین میں استعمال ہونے والی جیزیں ہیں جیسے کہ ٹاماتر، ہری مرچے، دھنیا پودینہ اور لیمو سپیشلی کیونکہ رمضان میں سپیشلی لیمو کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گے کہ اس طرح آپ لوگ ان سب چیزوں کو لانگ ٹائم پیریٹ کے لئے سیف کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو جناب یہاں پہ میں نے ٹاماتروں کی جو اوپر والی سکن ہے اس کو ریموف کر دیا ہے اور نیچے سے اس کو چار کٹس لگا دیا اس سرح سے اور ٹاماتروں کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور ان کو پیٹ ڈرائے میں نے کر لیا ہے یہاں پر اس سرح سے آپ نے کٹس لگا دینا ہے اور پورے ٹاماتر از اہول آپ نے ایک ائر ٹائٹ باکس میں جو ہے وہ پریزرو کر لینا ہے آپ انہی ٹاماتروں کو زپ لاؤک بیکس کے اندر بھی سیف کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس زپ لاؤک بیکس نہیں ہیں تو آپ جو شاپر وغیرہ آتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو پریزرو کر سکتے ہیں زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ زپ لاؤک بیکس کا استعمال کریں یا کسی ائر ٹائٹ باکس کا استعمال کریں اب چلتے ہیں ٹاماتروں کو پریزرو کرنے کے سیکنڈ میتھوڈ کی طرف اس کے اندر بھی آپ نے جو اوپر کی ٹاماتروں کی سکن ہے اس کو ریموف کر دینا ہے اور ٹاماتروں کو اس طرح چار حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ویچ کی صورت میں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے جو ہے وہ ٹاماتروں کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور ان کو آپ نے جو ہے وہ ائر ٹائٹ باکس کے اندر اس طرح پریزرو کر لینا ہے ائر ٹائٹ باکس کی جگہ آپ یہاں پر زپ لاؤک بیکس بھی اسعمال کر سکتے ہیں مجھے جو پرسنلی یہ والا میتھرڈ ہے وہ زیادہ پسند ہے بکس اس پہ ہم لوگ کٹ کر کے ٹاماتروں کو رکھ لیتے ہیں اور اقارڈنگ ٹو دے نیڈ ہم نکالتے ہیں ٹاماتروں کو استعمال کر لیتے ہیں آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں اپنا فیورٹ جو ہے وہ میتھرڈ لازمی شیئر کیجے گا اور تھرڈ میتھرڈ بھی آپ اس کو پیوری بنا کے آئیس کیوک کی صورت میں بھی پریزرف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی باقی ویجیٹیبلز کی طرف یہاں پر میں نے ایک ائر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک پیپر ٹاول یا کچن ٹاول لے لینا ہے اور اس کے جو ائر ٹائٹ باکس ہے اس کی باٹم پر آپ نے اس کو بچھا دینا ہے میں نے یہاں پر گروسری بیک کا استعمال کیا ہے گروسری بیک کی کٹنگ کر کے اس کو میں اس کے باٹم پر بچھا رہی ہوں یہاں پر میں نے دھنیا کو بلکل ساف کر لیا ہے اس میں جتنی بھی خراب سٹیم سی میں نے ان کو ریموف کر دیا ہے اور جس طرح آپ لوگ کٹنگ کے لیے دھنیا ریڈی کر کے اس کا بنچ بناتے ہیں اسی طرح میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اس کو واش آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اس میں نمی بلکل بھی موجود نہیں ہونی چاہیے جو کچن ٹاول ہے وہ سب سے بیسٹ ہے دھنیا کو پریزرف کرنے کے لیے ڈانگ ٹائم پیریٹ کے لیے جی تو آپ نے دھنیا کو اس طرح سے پریزرف کر لینا ہے اب میں چلتی ہوں پدینے کی طرف اس کے لیے بھی میں نے یہاں پر ایر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اسی طرح آپ نے جو کچن ٹاول ہے اس کو باٹم پر بچھانا ہے اپنے ایر ٹائٹ باکس کے اندر اور پدینے کو بھی میں نے یہاں پر بلکل ساف کر لیا تھا واش آپ نے نہیں کرنا اس کو پدینے میں بھی موسٹر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو یہ تو چلتے ہیں اب ہری مرچوں کی طرف مرچ خراب ہوتی ہے تو وہ ڈنڈی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی گلتی ہے تو اس کی جو ڈنڈیاں ہیں تمام ہری مرچوں کی آپ نے ریموف کر لینی ہے اور ہری مرچوں کو آپ نے دھو کے بلکل پیڈ ڈرائے کر لینا ہے میرے پاس یہاں پر پدینے کے ساتھ ہی باکس کے اندر سپیس پہنچوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے ہری مرچوں کو پھیلا دیا ہے اور دن میں اس کو جو ہے وہ کورپ کر دوں گے جی تو جناب اب باری ہے لیمو کی لیمو کو بھی میں نے یہاں پر دھو کر ڈرائے کر لیا ہے اب میں ان کا جوس نکالوں گی اور اس میں میں شامل کروں گی ایک کیمیکل جس کا نام میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ویڈیو کو پروپر واش کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو اس کے بالکل بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے تمام لیمو کو اس طرح سے آپ بیچ میں سے دو کٹ لگا کر ان کو باسکٹ میں رکھ لیں گے اور پھر اس طرح آسانی ہوگی جب ہم اس کو سکویز کریں گے ون بائی ون جو ہے وہ ہم اس کو سکویز کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس سکویزر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی جوس نکال سکتے ہیں اس کا تو جناب یہاں پر میں نکال لوں گی تمام لیمو کا جوس اور میں نے بات کی تھی ایک کیمیکل کی اس کیمیکل کا کیا یوزج ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کسی قسم کا اس کیمیکل سے نقصان نہیں ہے وہ جس پریزرویشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اب جیسے کہ آگے گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو فریزر ہے وہ پروپر کام نہیں کر پاتا گھنٹوں گھنٹوں تک لائٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کیمیکل کا کیا کام ہے سب سے پہلے تو میں اس کیمیکل کا نام بتاتی چلوں اس کیمیکل کا نام ہے سوڈیم بینزوئیٹ یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے ایزی لی مل جائے گا یہ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون لیا ہے یہ کیمیکل آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزی لی مل جائے گا تو دو کلو لیموں کے جوز کے اندر ہاف ٹی سپون آپ نے جو ہے وہ اس کی کونٹیٹی کو ایڈ کرنا ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ جو یہ آپ کا لیمن جوز ہے جب ڈی فروسٹ ہو کے دوبارہ فروزن فارم میں جائے گا تو یہ اس کے ٹیسٹ کو برقرار رکھنے پر مدد کرے گا جوز میں بیچ نہیں ہونے چاہیے لیموں کے آپ چاہیں تو اس کو سٹین کرنے ہوتی ہے کہ میں ویڈیو میں آپ کو اچھے سا سمجھا سکوں ہر چیز کے بارے میں اور جتنی بھی ٹیپس این ٹرکس ہے آپ کو بتا سکوں جی تو یہ کچھ لیموں میرے پاس فروزن فارم میں موجود ہیں جو کہ میں نے پہلے فریز ہیے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ شورٹ ٹائم پیریڈڈ کے لیے لیموں کو پریزرف کرنے کے لیے یوز ہوگا جو زیادہ جوسول طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جوس نکال کے آئس کیوبس کے فارم میں پریزرف کیا جائے یہاں پہ یہ دیکھئے گرین انینز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو میں نے پریزرف کر کے رکھا ہوا ہے اس کی ویڈیو میں آلریڈی چینل پر ڈال چکی ہوں میں نے فائیب بیس میتھڈ آپ کو بتایا ہے کہ کسرہ آپ اپنی گرین انینز کو لانگ ٹائم پیریڈڈ کے لیے پریزرف کر سکتے ہیں یہ تو میں نے ایسے جار میں کچھ میرے پاس بچ گئی تھی تو میں نے رکھے تھی یہ دیکھئے یہاں پہ میرے پاس فروزن پارٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا وائٹ پارٹ اور گرین پارٹ جو ہے وہ سیپریٹ سیپریٹ میں نے اس کو پریزرف کہتا بتایا ہے کچھ ہماری چینیز ڈشیز اس سرہ کی ہوتی ہے جس کے اندر وائٹ پارٹ ہوتا ہے کچھ ڈشیز اس سرہ کی ہوتی ہے جس میں جو اس گرین پارٹ ہوتا ہے ویڈیو کا لنک میں اوپر آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکریپشن باکس دونوں جگہ پر منشن کر دوں گی لاس میں میری ویڈیو کو واش کیجئے گا میری ریسیپیز میری ویڈیو سٹرپس ان ٹرکس اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا اور اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مطبولئے گا انشاءاللہ رمضان کے اندر بہت ہی سپیشل ریسیپیز میں آپ کے ساتھ لانے والی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مطبولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت ہی مزیدار ریسیپیز ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ